ویلکم ڈیئر راکائٹس کیسے ہو آپ سبھی؟ تو آج ہم چار ایسے سولیڈرز کی کہانی کو جاننے والے ہیں جو ابھی ابھی وار جیت کر آئے ہیں اور انہیں ایک خزانے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اب خزانے کے بارے میں پتا چل جائے تو لالچ تو اپنے آپ دماغ میں آ جاتا ہے انہیں بھی آ جاتا ہے کروڑ پتی بننے کا لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہیں سبھی سے چھپ کر اس خزانے تک پہنچنا ہوگا اور بینہ کسی کی نظروں میں آئے اسے اپنے ساتھ لانا ہوگا اب اس خزانے کو پانے کے لئے یہ چاروں کتنے پاپٹ بلتے ہیں بہت ہی مس طریقے سے دکھائے گیا اس مووی میں جس کا نام ہے تو کہانی کی شروعات میں ہمیں امریکہ اور اراک کے بیچ ہوئے وار کے سمعے کو دکھا جاتا ہے جس وقت امریکہ کوئیت کی طرف سے اراک سے لڑ رہا تھا جس میں امریکہ نے اراک کو ہرا دیا اور دونوں نے مل کر ایک سیز فائر ایگریمنٹ سائن کیا تھا چلے اب میں آپ کو بتا دوں کہ سیز فائر میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے کہ دونوں سائیڈ اب یہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے اس کے بعد ہمیں امریکن آرمی کو دکھائے جاتا ہے جو وار جتنے کے خوشی میں بہت انجوائی کر رہے ہوتے ہیں سب ہی چاروں طرح پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں اور گھر جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اسی بیچ ہم ٹروی نام کے ایک سولڈر کو دیکھتے ہیں جو اس انجوائیمنٹ کے دوران بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ حالی میں ٹروی پتا بھی بنایا ہے نا تو اس کو دوگنی خوشی ہوتی ہے وہی ہم ٹروی کے فرینڈ کونارڈ کو بھی دیکھتے ہیں جو ویسے تو ٹروی سے آرمی رینکنگ پوسٹ میں نیچے ہے لیکن پھر بھی دونوں بہت اچھے دوست ہیں کوئی بہدباؤ نہیں ہوتا دونوں میں اب کونارڈ کا سپنا یہ ہے کہ وہ ایک دن ٹروی جیسا بنے گا مطلب اونچی پوسٹ والا اس کے بعد شام میں ہم میجر آرکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت کیتھی نام کے ایک جنرلسٹ کے ساتھ تھوڑا انجوائی کرنے میں لگا ہوتا ہے اسی بھی جوہاں پر کرنل ہون ایڈرنا نام کے ایک ٹی بی ریپورٹر کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور دونوں ہی میجر آرکی کا یہ کار اکرم دیکھ لیتے ہیں کرنل کو تو غصہ آئے گئی نا جب کوئی ایسا کرے گا پر اس سے زیادہ غصہ ایڈرنا ہو جاتی ہے کیونکہ ایڈرنا کی کمپیٹیٹر کیتھی ہی تھی اور دونوں یہاں پر اسی لئے آئے تھے تانکہ دونوں کو کچھ نئی سٹوریز مل جائے جسے وہ دونوں اپنے نیوز پیپر کمپنی میں پبلیش کر پائے لیکن کیتھی نے سٹوریز نکال لے کے لئے کوئی دوسرہ ہی راستہ چنا تھوڑا پرسنل کیونکہ آفیسر بینا کسی وجہ کے کیوں اپنا سمیں کسی جنرلسٹ کو دیں گے پر ایڈرنا کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی مطلب اس طرح کی حرکتیں اس لئے وہ آرکی پر بہت غصہ ہو جاتی ہے اسی رات کرنل آرکی پر غصہ کرتا ہے اور اسے ایڈرنا کو کچھ ریال سٹوریز دینے کی ذمہ داری دے دیتا ہے اب اگلی صبح امریکن آرمی سبھی ایراکی آفیسرز کو ٹارچر کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ ان سے انفرمیشن نکال پائے جس کے لئے وہ پہلے ان کے کپڑے نکلوا دیتے ہیں تب ہی ای ایراکی آفیسر اپنے کپڑے نکالنے سے بلکل منع کر دیتا ہے اور پھر اس کے لئے وہاں پر ٹروائے اور کناڑ کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اسے زبردستی کپڑے نکالنے کے لئے کہتے ہیں اور تب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے اس لئے یہ کپڑا نہیں نکال رہا ہے اصل میں دوستوں وہ ایک میپ کو چھپا رہا ہوتا ہے جس میں ایک بنکر میں دھیر سارے سونے اور قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہے اس کا میپ ٹروائے اور کناڑ اس میپ کو چیف الگن کے پاس لے کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں میپ پر لکھے ہوئے ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے الگن پھر اس میپ کو دیکھ کر یہ پتا کرنے لگ جاتا ہے کہ آخر یہ جگہ ہے کدھر تب ہی وہاں پر آرکی بھی آ جاتا ہے جسے جب اس میپ کے بارے میں پتا چلتا ہے نا تو وہ اسے ایک موقع کی طرح دیکھتا ہے جس سے وہ زندگی بھر کے لئے ایش و آرام کی زندگی جی سکتا ہے وہ ٹروائے کناڑ اور الگن کو اپنا پلان بتاتا ہے جس میں وہ چاروں مل کر اس میپ والی جگہ پر جائیں گے اور وہاں جا کر سونے کا پتا لگائیں گے جس کے بعد وہ چاروں سونے کو اپنے آپس میں بانٹ لیں گے اور بچی بھی زندگی آرام سے بتائیں گے یہ پلان باقی تنوں کو بھی بہت پسند آ جاتا ہے اور وہ چاروں اگلے دن اس سونے کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے آرکی سب ہی سے کہتا ہے یار ہمیں اس پلان میں ذرا بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سیز فیر ہونی کی وجہ سے کوئی بھی امریکن آرمی کو نہیں رکے گا اور ہم جلدی سونے کا پتا لگا لیں گے اب راستے میں جاتے ہوئے ہم ٹروائے اور کناڑ کو مستی میں ہی کچھ بالس کو ہوا میں اڑا کر اسے گن سے شوٹ کر کے فوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اب آرکی انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ بالس میں ایکسپلوزیوز بھی رکھے ہوئے تھے اب اگلا ہی بال وہ ہوتا ہے جس میں ایکسپلوزیوز رکھے ہوئے تھے جس سے وہ بہت زور سے وڑتا ہے وہاں سے جاتے ہوئے آرکی انہیں روڈ پر لگے ہوئے لینڈ وائنز بھی دکھاتے ہوئے جاتا ہے جو کی بہت ہی چالاکی سے چھپا کر لگائے گئے تھے خیر کچھ ہی دیر میں چاروں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں میپ پر نشان بنایا ہوا تھا لیکن دوستوں عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر پہنچتے ہی سب ہی اراکی سٹیزنز ان چاروں سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے بچاؤ پلیز جس کا قارنٹ صرف آرکی کو سمجھ میں آجاتا ہے اور وہ اپنے تینوں ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمارے پیزیڈنٹ نے اراکی سٹیزنز کو صدام حسین کے خلاف ویروت کرنے کے لئے کہا تھا جو یہ سب ہی ابھی کر رہے ہیں اس لئے ان کے خود کی گورنمنٹ اور آرمی اب انہیں ٹورچر کر کے ان کے ساتھ قیدیوں جیسا بڑتاب کر رہے ہیں اب اتنا کہتے ہیں آرکی تینوں کے ساتھ وہاں بنے ایک بنکر میں جاتا ہے جہاں انہیں کئی اور سٹیزن ملتے ہیں جنہیں بندی بنا کر رکھا ہوا ہے لیکن وہاں پر ان چاروں کو دیکھ کر سبھی لوگ سرنڈر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس پر آرکی ایک آدمی کو دھمکاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس میپ میں جس سونے کا بنکر بتایا ہے وہ کہاں پر ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ سر وہ دوسرے ٹاؤن میں ہے اور ابھی تو آپ لوگ کلت جگہ پر آ چکے ہیں جس کے بعد چاروں وہاں سے جانے ہی لگتے ہیں پر تب ہی وہاں کے سٹیزن ان سے کھانے پینے کی چیزیں مانگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان بے چاروں کو وہاں پر اتنا بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا جس پر یہ چاروں اپنی جیپ میں رکھے ہوئے کچھ کھانے کی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں اور وہاں سے دوسرے ٹاؤن کی اور نکل جاتے ہیں اب وہاں جاتے بہت بیچ راستے میں آرکی جیپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا چل چکا ہے کہ وہ خزانہ آخر ہے کہاں اصل میں وہ اسی ٹاؤن میں ہے جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں اب باقی کی تینوں پوچھتے ہیں کہ تم اتنے شور کیسے ہو جب آمی آرکی کہتا ہے کہ میپ میں اسی ٹاؤن کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہاں سے جاتے ہوئے میں نے ایک کومے جیسا بنکر دیکھا تھا جس کے آگے دو اراکی سولجرز کھڑے تھے اب سولجرز وہاں کھڑے تھے اس کا مطلب وہاں کچھ تو قیمتی چیز ہے جس کی سیکیورٹی کے لیے ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے یہ سوچ کر یہ چاروں اس ٹاؤن میں جاتے ہیں اور اس بنکر کو کھلواتے ہیں جس کے اندر ایک الگی راستہ بنا ہوتا ہے جس میں جانے پر انہیں کئی راکی سولجرز وہاں مزے مارتے بھی دکھائے دیتے ہیں وہاں پر سب ہی انجوائمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اور چاروں طرف کئی ٹکنالوجیکل ڈیوائزز بھی اب آرکی ان میں سے ایک کو سونے کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ جواب دینے سے بلکل منع کر دیتا ہے تھوڑی دیر وہاں پر ڈھونڈنے پر آرکی کو وہ کمرہ مل جاتا ہے جہاں پر سونا اور باگ ہی قیمتی چیزیں رکھے ہوئے ہیں بنگر کے باہر تو کوناڑ پہرہ دے رہا تھا اور اندر تینوں سونے کو کیسے لے کر آئیں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے وہ سونے کے بیگس کو اٹھاتے ہیں وہ وہیں پھڑ جاتے ہیں اس کے بعد انہیں وہاں پر ڈھیروں سارے لگزوریس برینڈز کے بیگ ملتے ہیں جس میں ایک ایک کر کے وہ سارا سونا بھڑ دیتے ہیں اور اراکی سولڈر سے کہتے ہیں ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے ہیں ہمیں بس کوئیت کا سونا اسے واپس لوٹانا ہے اصل میں دوستوں یہ قیمتی چیزیں یہ سونا اراک نے کوئیت سے ہی وار کے سمعے پر چورایا تھا یہ سن کر تو وہ سولڈرز بھی ان کی مدد کر دیتے ہیں اور باہر ایک ٹرک میں اس کو رکھوا بھی دیتے ہیں اسی دوران اس بنکر میں آرکی آمیر نام کے ایک ریبیلین اراکی سٹیزن سے ملتا ہے جسے ملٹری نے لمبے سمعے سے قید کر کے رکھا ہوا ہے آرکی آمیر اور وہاں کے کئی ریبیلین کو آزاد کرواتا ہے اور سونے کو لے کر وہاں سے جائی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ایک اراکی سولڈر آمیر کی وائف کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اب یہ دیکھ کر تو آرکی وہاں سے اکیل جانے کا فیصلہ بدل لیتا ہے وہ اب ان ریبیلین کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کیونکہ ان میں سے کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کی عمر ابھی قیدی بن کر رہنے لائق نہیں ہے یہ سوچ کر آرکی اس سولڈر کے پاس جاتا ہے جس نے ابھی اس ریبیلین کی وائف کو مارا تھا اور اسے مارتے بھی وہیں گرا دیتا ہے پھر وہاں ان چاروں اور اراکی سولڈرز کے بیچ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں یہ چاروں ان پر کافی بھاری پڑتے ہیں اور فائرنگ کی کچھ پل کے بعد وہاں کے آدھے اراکی سولڈرز زمین پر پڑے ہوتے ہیں اور آدھے اپنے ہاتھ اوپر کھڑے کر کے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں آرکی پھر ان سبھی سیویلنس کو وہاں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جانے لگ جاتے ہیں جس کے کچھ دیر کے بعد ہی یہ بات اراکی آرمی کے ہیڈ کو پتا چل جاتی ہے اور وہ خصے میں آگ بولا ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کنٹری نے سیز فائر کا اگریمنٹ سائن کیا تھا اور اس کے باوجود ان کے سولڈرز کو مارا گیا ہے بتاؤ اس کے بعد وہ ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور کچھ دیر بعد ہی آرکی کے جیپ کے آگے کئی باومز گرتے ہیں جن کی گیس سے انہیں کچھ دیر کے لئے بلکل کچھ نہیں دکھتا اسی بیچ ٹروائی اور کناڑ یہ نوٹیس کرتے ہیں کہ ان کی جیپ ہے ایک لینڈ مائن کی طرف جا رہی ہے جس کے بارے میں وہ چلا کر سب کو بتاتے ہیں اور اگلے پل سبھی جیپ سے کود کر کسی طرح اپنی جان بچا لیتے ہیں تب ہی ٹروائی یہ دیکھتا ہے کہ آمر کے دو بچے بھاگتے ہوئے لینڈ مائن کی طرف جا رہے ہیں اس لئے وہ جلدی سے بھاگ کر انہیں پکڑتا ہے اور ان کی جان بچا لیتا ہے لیکن اس میں ٹروائی خود پھنس جاتا ہے دوستوں کیونکہ تب تک وہ اپنے ساتھیوں سے دور آ چکا ہوتا ہے اور ابھی را کے سولجرز وہاں پہنچ چکے ہیں جو بینہ سمیہ گوائی ٹروائی کو وہی پر قید کر لیتے ہیں تب ہی دوسری طرف ہمیں ایک بڑے را کی ریبیلن گروپ کو دیکھتے ہیں جس کا آمر لیڈر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف آمر کو ہی اسی بنکر کے اندر ٹورچر کر کے قید کر کے رکھا ہوا تھا یہ ریبیلن گروپ آرکی کناڑ اور ایلگن کو اپنے بنکرز میں لے کر جاتے ہیں جو کی انہوں نے کئی جگہ بنایا ہوتے ہیں وہاں پر سبی ریبیلن ان تینوں کا بہت خیال رکھتے ہیں جن کے بیہیور کو دیکھ کر آرکی ان سبی لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ سبی کو یہاں سے سیف لی دوسری کنٹری میں پہنچا دوں گا وہی پر ہم ٹروائی کو دیکھتے ہیں جسے ایک بنکر کے گروہ میں قید کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا نا اسی لیے وہاں کمرے میں ٹروائی کو کئی سیل فونز ملتے ہیں جن میں ویسے تو ایک بھی کام کا نہیں ہوتا پر پھر بھی نصیب سے ایک فون کام کر رہا ہوتا ہے ٹروائی کسی طرح اس سے امریکہ میں اپنی وائف کو کال لگاتا ہے اور اسے اپنی لوکیشن بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی آرمی ہیڈکوارٹر کو کال کرو اور انہیں بتاؤ کہ میں یہاں قید ہوں دوسری اور ہم کرنل ہون کو بیس پر دیکھتے ہیں جہاں وہ نوٹس کرتا ہے کہ چاروں سولجرز دو دن سے کہیں غیب ہیں جس کے بعد پچھتاج کرنے پر پتا چلتا ہے کہ ان سبی کو اراکی سولجرز سے ایک میپ ملا تھا ہون اس سے سمجھ جاتا ہے کہ ضرور اس میپ میں کوئی قیمتی چیز کا نقشہ رہا ہوگا اس لیے چاروں ایک پرائیویٹ میشن بن کر اس چیز کو ڈھونڈے گئے ہیں اب سین واپس ٹروائی پر شپٹ ہوتا ہے جہاں پر ایک اراکی سولجر ٹروائی کو بہت دیر سے ٹورچر کر رہا ہے وہ ٹروائی کو بار بار بجلوں کے چھٹکے دیتا ہے جس سے ٹروائی کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ٹروائی سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹروائی حالی میں پتا بنا ہے جس پر وہ سولجر اپنی کہانی ٹروائی کو بتاتا ہے وہ ٹروائی سے کہتا ہے کہ وار کے ساتھ میں نے صدام کا ساتھ دیا تھا تاکہ میرا پریوار شانتی سے آگے کی زندگی بتا پائے لیکن اس کے بدلے امریکنز نے میری فیملی پر بامز گرایا جس میں میری بیوی اور میری چھوٹی بچے کی موت ہو گئی اتنا کہہ کر وہ سولجر ٹروائی سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ تم اپنی فیملی کو اس جگہ رکھ کر دیکھنا اگر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوتا تو تم کیا کرتے ہیں ٹروائی بیچارہ شانت ہو جاتا ہے دوسری طرف آرکی آمر کے ساتھ مل کر پلان بناتا ہے کہ کیسے وہ ٹروائی کو وہاں سے چھوڑا سکتے ہیں آرکی آمر سے پوچھتا ہے کہ ایک بات بتاؤ یہ لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈڑتے ہیں آمر کا جواب ہوتا ہے صدام سے جس کے بعد یہ سبھی وہاں سے دوسرے ٹاؤن میں جاتے ہیں جہاں کے لوگ صدام کے خلاف تھے اس لئے ان کے آتے ہی وہاں سبھی بہت ہی جلد ان کے دوست بن جاتے ہیں وہاں ایک ایراکی کمانڈر بھی ہوتا ہے جس کے پاس ڈھیرو لکزوریس کار کے کلیکشن ہوتی ہے اور یہ اس نے وار کے وقت کوئیت سے چورائی تھی اس کو دیکھ کر آرکی کبھی من کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی اور کار ہوتی تب ہی وہ کمانڈر کو تھوڑی پیٹریوٹیک باتیں بتاتا ہے اور اسے ایک لمبا چوڑا سپیچ سناتے ہوئے اینڈ میں کہتا ہے مجھے اتنے خطرناک مشن کو پورا کرنے کے لئے تمہاری ایک لگزری کار کی تو ضرورت پڑے گی جس پر کمانڈر کے اندر دو سیکنڈ کے لئے تو بالکل اپنے ہندوستانی بھاو کی آتما آ جاتی ہے کہ نکل خیر کمانڈر اپنی بھاشا میں اس کو دو تین اکچے شبد تو بولی دیتا ہے وہ اور زیادہ بولتا اس سے پہلے یار کی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں گنگو تیلی نہ بن کر راجہ بھوج بننا پڑے گا اور وہ اپنے بیک سے کچھ گولڈ کے بارس نکالتا ہے اور کمانڈر کو وہ دیتے ہوئے اس سے تین لگزری کار خرید لیتا ہے آگے یہاں سے یہ سب ہی اسی بنگر کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ٹروائی کو قید کیا گیا ہے لیکن وہاں پر پہنچنے سے پہلے یار کی بہت جینیس آئیڈیا لگاتا ہے اسے یہ بات پتا تھی کہ سب ہی صدام سے ڈڑتے ہیں اس لئے وہ اپنی کار کے آگے دو عراقی فلیکس لگا کر اسے پوری طرح صدام حسین کی کار کی طرح بنا دیتا ہے جس سے انہیں ایسا لگے کہ صدام ان کی طرف آ رہا ہے اس پلان کو اور اچھے سے ایکزیکیوٹ کرنے کے لئے وہ ایک سیویلین کو سولجر کا کپڑا پہنا کر بنگر پر بھیجتا ہے جو وہاں پر جا کر یہ خبر دیتا ہے کہ یہاں پر صدام آ رہے ہیں اور وہ وار ہونے کی وجہ سے سبھی سولجرز پر غصہ بھی ہے اب انہیں اتنا غصہ ہے کہ وہ آتے ہی سبھی کو مار دیں گے اب اس سے ہوتا یہی کہ اس ڈڑ سے آدھے سولجرز تو بنگر سے بھاگی جاتے ہیں جس کے بعد آرکی کونارڈ الگین ریبیلنس کے ساتھ وہاں پہنچ کر بچے بھی آدھے سولجرز کو ٹھکا نہ لگا لیتے ہیں اور اسی بیچ وہ ٹروائی کو بھی بچا لیتے ہیں پر اسی وقت دو عراق کے سولجرز چھپے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ ٹروائی اور کونارڈ کو شوٹ کر دیتے ہیں جس میں آرکی کسی طرح ٹروائی کی تو جان بچا لیتا ہے پر کونارڈ اس میں مارا جاتا ہے اب آرکی کو سبھی ریبیلنس کو عراق کے بارڈر کے اس طرف لے جانا ہے اس لئے وہ اپنے ایک دوسرے آرمی فرینڈ والٹر کو کال لگاتا ہے جو کہ اس وقت مین بیس پر ہوتا ہے اور وہ والٹر کو کچھ پیسوں کا آفر دے کر یہاں تین ٹرکس کو لے کر آنے کے لیے کہتا ہے جو کہ ان ریبیلنس کے لیے تھا آفکار جو ان لوگوں کی بارڈر پار کرنے میں ہیلپ کریں گے ساتھ ہی وہ جنرلیسٹ انڈریا کو بھی لانے کے لیے کہتا ہے اس کا قارن کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ اس سے پہلے گیس کر لیے تو وہ بہت بڑی ہے آگے والٹر ٹرکس اور انڈریاں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور انڈریاں آ کر ریبیلنس کی سٹوری کو کور کرنے لگتی ہے جہاں پر اپنا آرکی ایک ملٹری آفیسر بینا کسی سلفشنیس کے ریبیلنس کی مدد کر رہا ہے اس اسٹائل میں وہ کور کرتی ہے اپنی سٹوری کو آرکی تب سبھی ریبیلنس کو بارڈر پار کروا دیتا ہے اور اسے اراکی آرمی روکتی بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت اراک امریکہ کی کنٹرول میں تھا نا لیکن تب ہی وہاں پر کرنل ہون آ کر ریبیلنس کو روک دیتا ہے جس کے بعد آرکی اپنا بڑا عدل دکھاتے ہوئے کرنل سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ ہمیں جو سونا ملا ہے میں سبھی لوٹا دوں گا بس تم اس کے بدلے ریبیلنس کو جانے دو جس ڈیل کو کرنل مان جاتا ہے اور ریبیلنس ہمیشہ کلے اس نرک سے بچ جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی سے چھپ کر کام کرنے کے لئے آرکی ٹروائ اور الگن کو کوٹ مارشل ہو جاتا ہے پر انہیں اس کے بدلے ایک رسپیکٹ فول ریٹائرمنٹ بھی دی جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں تو اس کا جواب ہے انڈریانا کی وہ ریپورٹنگ جس میں اس نے ایراکی ریبیلنس کی مدد کرتے ہوئے آرکی اور باقی دونوں کو بہت بڑی حطریقے سے دکھایا ہے جس سے لوگوں کے بیچ ان تینوں کی ایمیج بہت اچھی ہو جاتی ہے اور یہ کوٹ مارشل سے بچ جاتے ہیں حالانکہ اس کا اندازہ پہلے سے آرکی کو ہو گیا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا اس لئے اس نے والٹر کو انڈریانا کو اپنے ساتھ لانے کو کہا تھا باقی آپ نے کچھ ہوت سوچا ہوگا تو وہ الگ بات ہے تو مووی کے انڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب تینوں آرمی میں تو ہے نہیں پر اپنی لائف میں بہت خوش ہیں اور کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ قویت کو عراق نے اس کا گولڈ واپس کر دیا ہے پر اس میں کچھ گولڈ کم ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آرکی نے باقی دونوں کے ساتھ مل کر کچھ گولڈ پہلے چھپا لیا ہو تاکہ وہ باقی کی زندگی آرام سے چیپ آئیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھیان رکھیں گے اپنا اینڈ فائنلی تھینکس ور واشنگ